اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی سے حوالے سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ داس سالہ امیگرینٹس کے لئے کر تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر وہ امیگرینٹس جو کہ سکلڈ امیگرینٹس ہیں ان کے لئے ایک اہم پیش رافت گورنمنٹ کی جانب سے گوڑ نیوز تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ وہ امیگرینٹس جن کو دس سال یوکے میں رہتے ہوئے ہو چکے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی اور گوڈ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر سکلڈ امیگرینٹ امنیسٹی کے حوالے سے وہ امیگرینٹس خاص طور پر گورنمنٹ کی جانب سے جب میٹنگ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ امیگرینٹس جو سکلڈ امیگرینٹس ہیں اور ان کو دس سال کا عرص ہو چکا ہے اور وہ یوکے میں کہیں نہ کہیں پر کام وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کے لئے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ہم لازمی طور پر نیا پروگرام لاؤنچ کریں گے اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے جو کہ میٹنگ جاری کی گئی جس میں ایمپیز وغیرہ اور خود ان کے کنزرویٹیو پارٹی کے ممبران وغیرہ نے اس پر میٹنگ کی گئی اور کہا گیا کہ امنیسٹی کے بارے میں اب وقت آ چکا ہے کہ افرادی قوت کی کمی اور ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جو ضرورت ہے وہ اس طریقے سے پوری کرنی چاہیے اور جہاں پر امنیسٹی کے حوالے سے بھی لازمی طور پر کام کرنا ہوگا ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو انسانی حقوقی تنظیمیں اور اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے پریچر ڈالا جا رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اور یوکے میں جو اس ٹائم بریکزٹ کے بعد کی سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم لازمی طور پ اس پر کام کریں گے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ امیگرینٹس جو سکلڈ امیگرینٹس ہیں ان کے لیے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی نیا پروگرام لانچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان تمام طرح امیگرینٹس کو جن کو دس سال یا بارہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان کے سٹیٹس کلیر ہیں اور ان کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی کریمینل ریکارڈ وغیرہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں لازمی طور پر یوکے میں س ہوچنا ہوگا تو فرنڈ یہ امیسٹری سے متعلق ایک بہت بڑی اور گوڈ اور اہم پیش رافت نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر امیگرینٹس سے متعلق آپ لونگ سا شیئر کرنا ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ